زندگی خوبصورت بن جائے بہترین بن جائے گھر کا محول خوبصورت ہو میاں بیوی بہن بائی بیوی بچے یہ زندگی آسان ہو جائے اس کے لیے آدمی اتنی محنت کرتا ہے اتنی کوشش لیکن زندگی جو خوبصورت بنے گی میرے بھائیو وہ کس سے بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی سب سے وزنی نیکی تحجد بہت بڑا عمل ہے صلات التصویح قرآن کا ختم حج عمر اعتقاف یہ بڑے بڑے عمل ہیں لیکن آپ نے ورمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے حسن اخلاق آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی اخلاق سے گھر کا محول خوبصورت بنے گا اخلاق سے سب کے گھر ایک جیسے ہوں یہ نہیں ہو سکتا سب دو کرال کے گھر میں کیسے رہ سکتے یہ نہیں ہو سکتا سب کے گھروں میں فرنیچر ایک جیسا ہو یہ نہیں ہو سکتا سب کے گھر بڑے بڑے ہوں شاندار یہ نہیں ہو سکتا لیکن سب کے گھر خوبصورت بن سکتے ہیں اگر اخلاق اچھے بنا لیں اخلاق اچھے بنا لیں آپ نے فرمایا قیامت کے جنت میں میرے قریب کون ہوگا جنت میں میرے قریب کون ہوگا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گا فرمایا کامل ایمان والا کون کامل ایمان والا کون فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گا آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہے مفلس ایک حدیث میں آپ نے مریا کہ میری امت کا مفلس کون ہے تمہیں پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے پھر خود ہی فرمایا کہ جو قیامت کے دن آئے گا بہت سی نیکیاں بہت سے روزے بہت سے حج اعتقاف صدقے بہت سی نمازیں لے کر آئے گا لیکن کسی کی غیبت کی کسی کی چغلی کی کسی کو گالی دی کسی پر بہتان باندھا کسی کو تھپڑ مارا تو اللہ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرما دیں گے اور لوگوں کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو فرمایے یہ میری امت کا مفلس ہے آج ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑے ہوئے اخلاق بگڑے ہوئے اس لیے گھروں میں لڑائیاں ہیں میاں بیوی میں لڑائیاں ہیں چچا بھتیجہ بھانجہ مامو خالہ بول چال بند ہے ایک گھر میں رہتے ہیں بھائی بھائی بات نہیں کرتے توبہ 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 کپڑوں کو کتنا صاف کرتے ہیں گھروں کو صاف کرتے ہیں ٹائل صاف کرتے ہیں شیشہ صاف کرتے ہیں بھائی اپنے دلوں کو صاف کرو دلوں کو صاف کرو حاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے صحابہ تشریف فرمائے اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ابھی جو داخل ہوگا جنتی ہے سب کی نظریں اٹھی کے کون آتا ہے ایک صحابی داخل ہوئے دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے پھر نظریں اٹھی کے آج کون آتا ہے وہی صحابی داخل ہوئے تیسے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنتی ہے پھر نظریں اٹھی کہ آج کون داخل ہوتا ہے تو تینوں دن وہ ایک ہی صحابی داخل ہوئے تین دن جنتی ہونے کی بشارت دی اللہ کے نبی نے ایک صحابی ان کے گھر گئے کہ رات کو میں آپ کے ہاں رہنا چاہتا ہوں مقصد کیا تھا کہ میں دیکھوں کون سا عمل کرتے ہیں کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ساری رات کیا دیکھا سورہیں فجر میں اٹھ گئے تین راتیں دیکھا کون سا عمل کرتے ہیں سورہیں فجر میں اٹھ گئے تین دن بعد ان سے بات کی کہ بھائی میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا تین دن آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا بھائی یہی ہے بھائی ہاں ایک بات ہے میری زندگی میں ایک بات ہے کیا کہ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں میں اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھتا بغض کینہ نہیں رکھتا حسد نہیں کرتا کسی پر فرمایا ہاں ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی اور اگلی بات فرمائی کہ بڑا مشکل کام دل صاف رکھو دل صاف رکھو اخلاق اچھے بنائیں گھروں کا محول خوبصورت بنے گا آپ کے دفتروں کا محول مارکیٹوں کا محول خاندانوں میں میاں بیوی میں بہن بائیوں میں بی بچوں میں ہاں چھوٹے بڑوں میں ایک خوبصورت محول بنے گا اخلاق اچھے بنائیں نرمی پیدا کرے ہیں اپنے اندر نرمی پیدا کرے ہیں آج غصہ بہت چڑھا ہوئے لوگوں پر ایک صحابی نے ارز کیا حضور مجھے نصیت فرمائیں تو آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا آپ نے چھوڑا سا جملہ اشاعت فرمایا فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ نصیت ختم ارز کیا حضور کچھ اور نصیت فرمائیں فرمایا غصے پہ قابو پاؤ ارز کیا حضور کچھ اور نصیت فرمائیں فرمایا غصے پہ قابو پاؤ ارز کیا حضور کچھ اور نصیت فرمائیں فرمایا غصے پہ قابو پاؤ ایک ہی جواب آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہیں جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے غصہ نہ آنا کمال نہیں ہے ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں یا کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ دیکھنے کی بات ہے بسیارے کوئی مسئلہ کیا ہے غصہ آئے اور برداشت نہ رہے قابو میں نہ رہے یہ ہے غصہ آئے گا قابو کرو غصہ آئے گا قابو کرو روزانہ بہت سی باتیں آپ کے گھر میں آپ کے دفتر میں بازار میں بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی سبر برداشت غصہ کو قابو غصہ کو قابو کرو حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے کس بات پر غصہ پینے پر غصہ پینے پر برداشت کرنا سیکھیں کتنے میاں بی بی کے جھگڑے ساس بہو کے جھگڑے بھائی بھائی کے جھگڑے دو دو سال جیلوں میں چار چار سال جیلوں میں دس دس سال کچیریوں میں دھانوں میں پنچیتے ہو رہی ہیں پندرہ پندرہ سال بول چال بند ہے کیا ہے غصہ برداشت نہیں معاف کرنا سیکھ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلام ہے نوکر نہیں غلام جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے اب تو نہیں غلطیاں بڑی کر جاتا ہے میں کب تک معاف کروں آپ خاموش رہے پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے غلطیاں بہت کرتا ہے میں کب تک معاف کروں تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایک دن میں ہفتے میں نہیں مہینے میں نہیں ایک دن میں ستر مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا گو ستر مرتبہ ایک دن میں تو معافی کر دیا گو معافی کر دیا گو تو بھائی سب نیت کرو بھی اخلاق اچھے بنانے انشاءاللہ اخلاق کیا بنانے اپنے غصے کو کیا کرنا بھائی آپ نے کیا فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ حدیث اللہ کے نبی مارے جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ بولو بھائی جوڑو جو ظلم کرے اسے کیا کرو معاف کرو جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو یہ اخلاق سکھائے یہ اخلاق سکھائے اب جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے نا کسی چچا ماموت آیا رشتدار سے تو نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ جھگڑا کیا کرنا ہے اور جھگڑا ختم کرنے کیلئے کیا ہے آپ سے غلطی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو اس نے غلطی کی ہے تو کیا کر دو کیا کر دو معاف کر دو جھگڑا ختم جھگڑا ختم کرنا آسان ہے ایک منٹ میں ہو جائے گا آپ سے غلطی ہوئی معافی مانگ لو اس نے غلطی کی معاف کر دو جھگڑا ختم جھگڑا ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا حدیث میں آتا ہے گناہوں کا ریجسٹر فل گناہ 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 اور نیکیوں کا ریجسٹر خالی صرف ایک نیکی لکھی ہوئی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہیں نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا ہم اس سے درگزر کرتے ہیں اخلاق اچھے بار ہے اخلاق اچھے بار ہے دلوں کو صاف کریں بغض نہ رکھیں غصے پہ قابو کریں کسی کو حقیر نہ سمجھیں چار پیسے آتے ہیں دوسروں کو غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے اختیارات ملتے ہیں میں کیا میں بھائی تیرے جیسے کئی آئے کئی گئے جو جس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس سیٹ پر کئی آئے کئی گئے کئی آئے کئی گئے کئی آئے کئی گئے رہنا تُو نے بھی کوئی نہیں اکڑ کس بات کی اکڑ کس بات کی حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا رائی رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا آج ہمارے افسروں میں تکبر ہے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اکثر افسروں میں تکبر ہے اکثر مالداروں میں تکبر ہے میں تُو میں نجاندہ نہیں ہے گا جاہل کہیں کہ احمق کہیں کہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں تُو میں نجاندہ نہیں ہے گا یہ اللہ پیٹ میں درد کیوں کرتا ہے تاکہ تیری میں نکل جائے سر میں درد کیوں کرتا ہے کان میں درد کیوں کرتا ہے بخار کیوں چڑھاتا ہے پنسی پھوڑا کیوں نکلتا ہے بیوی کیوں بیمار ہوتی بچے کیوں بیمار ہوتے تاکہ تیری میں نکل جائے انسان کچھ بھی نہیں ہے اللہ کو بندے کی توازو پسند ہے عاجزی پسند ہے کچھ نہ ہونا ہم کچھ نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے جو توازو اختیار کرتا ہے چھوٹا بنتا ہے اللہ خود اسے بلندی آتا فرماتے ہیں اور جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے ہاں اللہ کو توازو پسند ہے عاجزی پسند ہے دلوں کو صاف رکھنا پسند ہے شریعت کا مزاج کیا ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اپنی خامیاں دیکھو سم میں خوبیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں پہ نظر لے جاؤ اپنی خامیاں پہ نظر لے جاؤ گھروں کا محول خوبصورت بن جائے گا لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی محبتیں ڈال دے گا عزتی سے نہیں کہتا ہے جی سر جی سر 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 یہ کوئی عزت نہیں ہوتی میں نے ایک کفرون کیا تو اس نے اپنے افسر کو نا اتنی بڑی گالی دی اور کہتا میں ادھر جا رہا ہوں اس لئے میں آ نہیں سکتا ہوں اس نے مجھے بلائے میں نے کہا وہاں جا کے دوسرے اوٹ مارے گا ابھی اس گالی دے رہا ہے کہتا وہ تو مجبوری ہے اسے عزت نہیں کہتے جی سر دلوں میں عزت دلوں میں ہوتی ہے پسے پشت پسے پشت کیا کہا جاتا ہے ہر افسر کے بارے میں اس کے پسے پشت کیا کہا جاتا ہے یار بہت اچھا آدمی یار بہت سختا بہت غلط آدمی یار بہت رحم دیل ہے یار بہت اکڑا ہے بہت اکڑا ہے بڑا تکبر ہے یار بڑی آجزی ہے یار بڑا سریع ہے اس کی گردن میں ہاں اخلاک اچھے بانا ہے توازو پیدا کرے دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں خامیاں نہ دیکھیں خامی نظر آئے پردہ ڈالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لائے گیا آپ جنازہ پڑھانے کیلئے آگے ہوئے ایک حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آگئے حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں کیوں انہو رجل فاسق یہ بڑا فاسی فاجر آدمی ہے اس نے یوں کیا وہ کیا آپ جنازہ مت پڑھائیں آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور میں نے دیکھا حارسہ لیلتن فی سبیل اللہ ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرہ دے رہے تھے نیکی کا کام کرتے میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے آپ نے جنازہ پڑھایا اور ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تُو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تُو جنتی ہے یہ اخلاق ہے ہاں اچھائیاں دیکھو گمیاں نہ دیکھو لوگوں کے کام آؤ لوگوں کو نفع پہنچاؤ کوئی مصیبت زیادہ آپ کے پاس آیا ہے اپنی سعادت سمجھو اس کے کام آؤ اس کو نفع پہنچاؤ اس کی مدد کرو وہ آپ کے پیچھے نہ پھرے آپ اس کے پیچھے پھرو بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں عبداللہ بن عباس مسجد نبی میں ہے اعتقاف میں اعتقاف اور مسجد نبی کا کتنی بڑی بات ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس گئے شریعت کا مزاج دیکھیں اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو ہاں لوگوں کے چہرے پڑو لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے آپ کو فکر ہو کہ میں کسی کی مدد کروں میں کسی کے کام آؤں کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو انہوں نے کہا آپ نے صحیح پہچانا ہے میں بہت پریشان ہوں اچھا آپ پریشانی سمجھو اس کی پریشانی کیا ہے کہ میں نے لوگوں سے پیسے لینے میں نے لوگوں سے مال لینے وہ دیتے نہیں ہے نہیں یہ پریشانی نہیں ہے پریشانی کیا ہے کہ فلا آدمی کا میرے پر حق ہے میں نے دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں دینے کو پریشانی بہت ہے کہاں سے دوں تو حضرت بن عباس علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں ہاں جو سفارش کر سکتا ہے کرنی چاہیے جو کسی کی بات کہیں پہنچا سکتا ہے پہنچانی چاہیے تو میں تمہاری سفارش کر دوں انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی ہوگی جوتا لیا مسجی سے بار نکلے چل پڑے اس کی سفارش کرنے اس نے کہا حضرت آپ تو اتقاف میں تھے آپ بھول گئے اپنا اتقاف انہیں کہا نہیں نہیں میں بھولا نہیں ہوں مجھے یاد ہے میں اتقاف میں تھا اور میں اتقاف چھوڑ کے بھی نکل آیا ہوں پتہ کیوں نکل آؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے اس قبر والے سے سونا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرائے یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے یہ اس کے لیے دس سال کے اتقاف سے افضل ہے دس سال کے اتقاف سے افضل ہے کسی کی مدد کرو کسی کے کام آؤ مسئلہ حل ہو یا نہ ہو آپ کوشش کرو اس کا مسئلہ حل کرنے کی آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں خود لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتے ہیں آپ کسی کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے تو میرے بھائیوں ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے گا اخلاق اچھے بنائیں غصے پہ قابو کریں کسی کو حقیر نہ سمجھیں دلوں میں بغض نہ رکھیں کینا نہ رکھیں کسی کی غیبت نہ کریں چغلی نہ کریں اپنے اندر تکبر نہ لائیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں آپ بڑے سے بڑے افسر بن جاؤ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا آپ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بڑائی اللہ کی ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو کسی نے دیا ہوئے اللہ نے دیا ہے آپ کا کیا ہے اللہ جب چاہے چھین لے اللہ جب چاہے چھین لے اب کیا کر لوگے توازو پیدا کریں عاجزی پیدا کریں کسی کو حقیر نہ سمجھیں رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک ماں تحتوں کے ساتھ اپنے ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گھر والوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ماباب کا عدب خدمت احترام عزت اچھا سلوک کریں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دس سال خدمت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال سید القونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال کی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمائے اپنی زندگی سے کیوں کا لفظ نکال دو بھائی یہ کیوں کیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا تم کیوں دیر سے آئے تم نے یہ کیوں کیا تم ادھر کیا کر رہے تھے تم کیوں یہ کیوں کا لفظ نکالو اپنی زندگی سے کیوں کا لفظ کیا کرو دس سال حضرت انہس فرماتے ہیں میں نے نبی کی خدمت کی ہے اگر میں نے کوئی کام کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو دس سال میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں کا لفظ زندگی سے نکال دیں اور ایک جملہ زبان پر زیادہ لائیں گروں کا محول خوبصورت بنے گا کیا کوئی بات نہیں کیا کہو ابھی آپ بھوک لگی ہوئی ہے اور جناب گھر گئے کھانا کھانے کے لیے اب کھانا لگایا نا تو نمک تیز تو کیا کہو کیا کہو آسان نہیں ہے بڑا غصہ آتا ہے کیا کہو ابھی آپ بڑی تیزی میں باہر نکلے تو آپ کی گاڑی کے سامنے کسی نے گاڑی لگائی ہوئی ہے اب دس منٹ آپ کو انظار کرنا پڑا جب وہ آئے تو کیا کہو کہو تو زیب کیا کہو ہاں پڑا مشکل ہے کہنا اس وقت جب خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے گاڑی لگ جاتی ہے سڑکوں پہ اب گاڑی لگ گئی تو کیا کہو کہتا کوئی نہیں ہے بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی کوئی بات نہیں ہو گئی اب کیا کرے جان کے تو کوئی بھی نہیں مارتا ہے جان کے کوئی نہیں مارتا ہے کتنی لڑائیں ابھی بھی میں آرہت رستے میں لڑائی ہو رہی تھی زندگی اپنی خود آسان بنائیں میرے بھائی اخلاق سیکھیں سب سے پہلی بات نیت کرو کہ اخلاق اچھے بنانے انشاءاللہ نیت ہو دوسری بات اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرمائے اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچا لے تیسری بات کوشش کریں اخلاق اچھے بنانے کی کیا کریں جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے نیت کرو جھگڑا ختم کرنا انشاءاللہ جھگڑا کیا کرنا ہے ختم کرنا ماں باپ موجود ہیں عدب خدمت احترام عزت ماں تہتوں کے ساتھ نرمی ماں تہتوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بہت ساروں کی بیوی سے بول چال بند ہے توبہ 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 بیوی سے بول چال بند وہ لڑائی کسی دشمن سے ہو تو بات سمیں آتی ہے بیوی سے لڑائی صبح کا وقت تھا مجھے ایک آدمی ملا تو بڑا مو سا بنا کے بیٹھا باتا تو میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی تم بیوی سے لڑکے آئے ہو مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو ویسی تکا مارا تھا میں نے کہا کیا بات ہے تم بیوی سے لڑکے آئے ہو ایک دم حیران پریشان حقہ بکہ ہو گیا کہتا ہے وہ نے تنفونتے نہیں کیتا وہ واقعی لڑکے آئے تھا تو جس جس کا بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے نیت کو جھگڑا ختم کرنا ہے تاریز مل صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا مولی صاحب کوئی ایسا تعویز دو کہ بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے میری بیوی سے لڑائی بڑی ہوتی ہے کوئی ایسا تعویز دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا مولی صاحب کہنے لگے یہ تعویز کا کام نہیں ہے اپنے اخلاق اچھے بناو جھگڑا ختم ہو جائے گا اور اخلاق میں ایک بات بتائی حدیث میں آتا ہے بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب ہے آئے تم گھر جانا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا اور لکمہ توڑ توڑ بیوی کے موں میں ڈالنا کچھ عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے موں میں لکمہ ڈالنا وہ کام کیا تم نے کہتا نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہتا مولی صاحب شرم بڑھی آتی مولی صاحب کہنے لکے لڑتے ہوئے نہیں شرم آتی حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی یہ تو حدیث میں آتا ہے اور اسے حکم دیا کہ دیکھو آئے تمہیں گھر جانا ہے کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لکمہ توڑ توڑ بیوی کے موں میں ڈالنے میرا حکم ہے اب گھر گیا اب تو حکم ملا تھا بزرگوں کا بیوی کو کھانے پر ساتھ بٹھایا لکمہ توڑا کہتا ذرا موں تے کھولنا ذرا مولی صاحب کہنے لے کہ مجھے آکے بتا رہا تھا کہ اس کا موں کھلے کا کھلے ہی رہ گئے کہہ دی تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے کہ تاری جمیل نے مجھے کہا ہے تو جھولی اٹھا کے دعا دی رہی تھی اللہ اس کا بھلا کرے میرے بھائیو اخلاق اچھے بنائیں زندگی خوبصورت بنے گی اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے